خبر دیوریہ سے جہاں مادوپور کے رہنے والے جائے پرکاش یادہ جو کی کانپور میں ادھی وقتہ ہیں ان کی پیترک زمین جنپا دیوریہ کے لارتھانا شیطر کے اندرکتہ مادوپور گاؤں میں ہے جہاں جائے پرکاش یادہ و ادھی وقتہ نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ میری پیترک زمین کو فرجی طریقے سے بینامہ کرا لیا گیا ہے اس کے شکایت انہوں نے پولیس ادکشک سے کی لیکن اس کے بعد میں مکہ منتری پورٹل بھی اس کے شکایت کری لیکن ابھی تک کہ کوئی بھی سنتوشت جنک کاروائی نہیں کی گئی اتنا ہی نہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی سنوائی نہیں کی جاتی ہے تو وہ سلیمپور سے پیدل گورک پور تک چل کر اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات سے ملیں گے اور ساتھی ساتھ انہوں نے کہا کہ میری پیترک زمین اگر ان کو نہیں ملتی ہے تو اپنے پور پورے پریوار کے ساتھ گورکنات مندر میں بھی آتمادہ کرے گے جیساں کیا نام ہے آپ مرمہ شوک مریادو ہے نیواسی گرا مادو پور جیسا کی آپ کی پٹی دار ہے جاء یہ آرکھ ہے کہ جمین جو پرچی طریقے سے بہنامہ کرائی گئی ہے کیا ساتھتہ ہے اور کیا خودتہ ہے اس میں کوئی ستتہ نہیں ہے جو بھی جمین سانسٹھا کے نام سے بہنامہ کرائی گئی ہے ہم پریوار کے سبھی لوگ لوگوں نے اپنی سوچھا سے جو ہے کہ سانسٹھا کے نام سے جمین کو رشتری کیا جمین کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کی جمین کہاں ہے سانسٹھا کے نام سے ہوا ہے یا پھر جمین ان کی آر بھی جگہ ہے ان کی تو فیلال جو ہے کیونکہ پیتا جی کے نام سے جو جمین تھی انہوں نے اپنے چھوٹے لڑکے کو جو ہے کہ رشتری کر دیا ہے اور باقی ہمارے پیتا جی تین بھائی تھے اور تینے بھائی لوگوں نے جو ہے سانسٹھا کے نام سے جمین رشتری کیا آپ کا ہے کپنے دینوں سے یہ چل رہا ہے یہ ہمیں جانکاری میں تین جنوری دوہزار تیس میں میرے پیتا جی کی دیت ہوئی تھی تو اس میں گاؤں کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے اس بارے میں میں بتایا تو میں نے جب پنجانچ پتال کی تو مجھے معلوم پڑا کہ ہماری جو جمین ہے فرجی کاغجوں کے آدھار پہ گجالہ لاری اور سماجوادی پارٹی کا راشتری سچو اور سو کے آدھوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے جباجستی کفجہ کر لیا ہے اور اس پہ اب ادھیک روپ سے بدیالے چلا رہا ہے اور فرجی کاغجوں کے آدھار پہ بدیالے چلا رہا ہے آپ نے اس کی سکھائے کس کس کچھ ادھیکاری کو پڑی ہے میں نے جلا بیدیالے نیرچھک کو بھی اس کے سمجھ میں پراتھنا پت دیا تھا کہ یہ بدیالے جو چل رہا ہے دلی پر انٹر کالیج یہ مانکوں کے بپری تھے انہوں نے اس پہ ایسائیٹی گھتھت کی تھی اور کہا تھا اس پہ جلد ہی ہم پوری جانچ کر کے اچھت کانونی کاروائی کریں گے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی کاروائی نہیں کی اور اس سمجھ میں جلا بیسک سچھا ادھیکاری کو بھی میں نے پراتھنا پتر دیا تھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اس کی جانچ کر کے اچھت کانونی کاروائی کریں گے لیکن ابھی کوئی کاروائی نہیں کی پردھانوانتی کاریالے میں بھی اس کے سمجھ میں میں نے پراتھنا پتر دیا ہے پردھانوانتی کاریالے سے جانچ آئی تھی ایس پی ایڈیسنل ایس پی نے اس پہ جانچ کیا تھا لیکن مجھے کچھ بتائے نہیں گیا کہ کیا کاروائی کی گئی ابھی تک آپ نے یہاں بھی سکایت کی ہے یا جو بھی ٹیم گھٹیت ہوئی ہے اس پر جو جانچ ہونے کے بعد جو ریپورٹ سمیٹ ہوتی ہے وہ ریپورٹ آپ کو پتہ ہے مجھے کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے ابھی تھانے سے پھون آیا تھا پرسو پھون گیا تھا تھانے سے تھانہ لار سے کہ آپ یہاں آئیے جو آپ نے پراتھنا پتر دیا ہے اس کے سمن میں آپ کیا چاہتے ہیں تو میں نے کہا کہ اس سمن میں میری ایف آئی آر درج کی جائے اور بھو مافی آتنگوادیوں کے برد ایف آئی آر درج کر کے ان کو جیل بھیجا جائے لیکن اس سمن میں تھانہ لار دوارہ ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج نہیں کیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھانہ تھانہ لار سی او یہ لوگ جو ہے گجالہ لاری وہاں سماجوادی پارٹی کے جو بھی گنڈے بدماث ہیں ان کے پربھاؤں میں ہیں ہیں ان کے ڈر کے کہا رہا ہے یہ ایف آئی آر میری نہیں لکھ رہا ہیں تو آج آپ جو کان پتے چل گیا سلیم کوئی لار تھانے پہ گئے ہیں تو اس تو ساب سے بات جوئی تو وہ کیا اسواس انہوں نے کوئی روچ نہیں دکھائی کوئی اسواسن نہیں دکھایا کوئی بھی اسواسن نہیں دیا کوئی بھی روچ نہیں دکھائی مجھے ایسا پورا بسواس ہے کہ بھو مافیہ پورا دباؤ کے قران یہ ہماری ایف آئی آر نہیں لکھ رہا ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلے تھانہ لار میں ایف آئی آر لکھی جائے اس کے بعد ان لوگ کے خلاب جو ہے جو بھی اوچیت کانونی کاروائیوں کی جائے ان کو جیل بھیجا جائے اور ان کا جو بیدیالہ کی مانتا نرست کرنے کے سمن میں جلہ بیدیالہ نرچہ اوچیت کانونی کاروائی کرے یہ میں چاہتا ہوں ابھی آپ کے معاملے میں جو کاروائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے اس میں آپ آگے کیا کرے گا اوچیت پر سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں اس معاملے میں یعنی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو میں سپریوار جو ہے لار تھانے سے پدیاترہ کرتے ہوئے بابا گورک پنہ گورکنات مندر کے پاس مکھ منتری یوگی جی سے ملنے جاؤں گا اور ان سے پوری اپنی بات کہوں گا پھر بھی میرے پاس میں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے تو میری اپنی آر تھانے لار دورا نئی درج کی جاتی ہے تو میں آدم دا کروں گا میں گورکنات مندر میں ہی آدم دا کروں گا